کرونا مہماری سے جہاں پہلے ہی شہر سے شہر تواہہ ہو رہے ہیں وہیں سرکار بھی لگتار لوگوں سے ماسک پہن کر دو گج کی دوری کا دھیان رکھنے کی بات کہہ رہی ہے لیکن بات اگر کٹھوہ جلہ کی آئے تو پرشاشن تو سترک دکھ رہا ہے لیکن لوگ بے بیواغ جو ہیں وہ اپنی جمعباری کا نروہ پوری طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں جی ہاں یہ تصویریں جو آپ سمیٹ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کٹھوہ کے جمع کشمیر بینک کے باہر کی تصویریں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ تصویروں میں نہ تو کوئی شوشل ڈسٹینس ہے اور نہ ہی نیوموں کا خیال رکھا جا رہا ہے حالانکہ جمع کشمیر بینک کی جمعباری بنتی ہے کہ لوگوں کو شوشل ڈسٹینس کا دھیان رکھ کر لوگوں کو ٹھیک طریقے سے کھڑا کیے جائے وہیں جب ہم نے اس تصویر کے پیچھے کی کہانی جانی چاہیے تو تصویر کچھ ایسی دکھی کی آپ کی بھی روح کام جائے گی جہاں جمع کشمیر پردیش میں ان دنوں لاکڈاؤن ہے وہیں کٹھوا جلا میں مکھے بینک کے باہر جو لمبی لمبی کتارے کھڑی ہیں یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں مجبور ہیں کیونکہ ان کی مجبوری کے پیچھے بینک اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے اسے لے کر ان لوگوں کو مجبوراں بینک کے باہر لمبی لمبی کتارے لگانے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے جہاں کچھ لوگوں سے بات کر پتا چلا ہے کہ جہاں پورے جمع کشمیر اور جلہ کٹھوا میں لاکڈاؤن رکھا گیا ہے وہیں لاکڈاؤن کے چلتے بینکوں کے ایٹی ایم بھی لاکڈ پڑے ہوئے ہیں جسے لوگوں کو پیسے نکالنے میں کافی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجبوراں لوگوں کو بینک کے باہر کھڑے ہونا کھڑا ہونے کی مجبوری ہے جہاں جسے لے کر شاید پرشاشن نہیں سمجھا تو آئی چلتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے پاسے نہیں کہ کرونا پھیلا ہے اگر کرونا پھیلا ہے تو آپ ایٹی ایم کو ہی کرو ادھر بار لکھ دیتے ہیں لاکھ ہے کال کی بھی بھوٹے دیکھو پرشاشن کی بھی دیکھو پارلی ورنڈ یہ سارے باندھ یہ سارے ادھر مطلب ایٹی ایم ان کے باندھ ہے جب ایٹی ایم پاندھ ہے تو پھر بینک میں بھی پیسے نہیں دیتے اور ایٹی ایم بھی نہیں دیتے اس لیے ان کی لوگوں کی سبتہ کے لیے کام شرم ایٹی ایم کا دل جوز کرنے دو لوگوں کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹھوہ جو ڈسٹک ہے اس میں جو ڈیسٹک ہے وہ دن با دن بڑھ رہے ہیں آپ نے پیچھلے دنوں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو ڈیسٹ ریٹ کٹھوہ میں جو لگاتار اس کی بڑھرتی ہو رہی ہے لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جو مین چوک کٹھوہ میں جی اینڈ کے کی مین برانچ اس کے باہر دس وجہ سے اتنا رچہ ہے نہ ہی ایدھر کوئی سسٹم ہے نہ ہی ایدھر کوئی جو ایس او پی ہے کوویڈ نائنٹی کی وہ فالو کر رہی ہے نہ کوئی ایڈمیسٹیشن کی طرف سے کوئی پلیس کی طرف سے جا ایڈمیسٹیشن کی طرف سے کوئی ایسا یہاں پہ انتیام کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پینشن لینے کے لیے لوگ آئے ہیں پیسہ نکالنے کے لیے آئے ہیں چھوٹی کا بھی دین تھا پچھلے دن لیکن اس دیئے ایڈمیسٹیشن ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس بی کو دیکھنا چاہیے تھا سنگیان میں لانے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بسفوٹک یہ کرونا ہو سکتا ہے اگر کوئی بھی ایک بھی آدمی اس میں پاسٹی ہوا تو پورے شہر میں پورے شہر میں یہ پورا بسفوٹ ہو جائے گا کرونا کا کہ یہ کوئی یہاں پہ انتیام نہیں ہے میں آپ میری برنر صاحب سے رکویسٹ ہے کہ آپ ٹی وی پہ آکے چینلوں کے جریئے لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ان کو سمجھانے کی بجائے آپ دیسٹیگ ایڈمیسٹیشن کو سمجھائیں کہ جو فالو اپنے کوئی نائنٹی کے جو رول ہیں یا فالو ایس او پیوں ان کو لوگوں تک پہنچائیں گر گر تک ان کو سمجھائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر بینک جتنے بھی بینک ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے باہر یہ کون سا میلہ لگا ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی میلہ لگا رہا ہے کوئی ایڈمیسٹیشن کا آدمی نہیں ہے ویسے اگر آپ ایسے دیکھیں تو پلیس خرم ناکے بے کھڑی ہے لیکن اگر کوئی سیول آدمی بھی جاتا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ خود اس تیتی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں میری گھرنل صاحب سے انروض ہے کہ کٹھوہ کے لوگوں کو بچایا جائے کٹھوہ کی لوگوں کی سوچی جائے نہ ہی آپ کے پاس ہسپٹل میں اتنی فیسیلیٹی ہے اکسیجن کا آپ کا پلانٹ خراب پڑا ہوا ہے ڈکٹر آپ کے پاس نہیں ہے بیڈہ آپ کے پاس نہیں ہے پھر اگر یہ اگر آپ کے پاس کوئی سویدہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پاسٹیو ہوا تو پورے شہر کا کیا بنے گا یہ جو جواب دیئی ہے یہ ڈسٹی ایڈمیسٹیشن کی ہے اور آپ ہی ڈسٹی ایڈمیسٹیشن سے پوچھنا جب پوچھیں آپ یہ پوچھیں آپ ڈسٹی ایڈمیسٹی پوچھیں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے یہ ہی ان لوگ ہے کہ ڈسٹی ایڈمیسٹیشن کی جی جمعہ بھاری ہے آپ ڈسٹی ایڈمیسٹیشن ہی دیکھیں ان میں سے کوئی اگر بھی پورٹ ہوتا تو آپ کیسے سنبھال سکتے ہیں